دوستو اگر آپ کو کوئی بھی آئی فون ڈیسیبل یا انویلیبل ہو گیا ہے تو دوستو ان پروبلم کو ٹھیک کرنے کا میں آپ کو اس ویڈیو میں بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گا دوستو بس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بر آئے ہو تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر موائل ہارڈوئر سے ریلیٹڈ موائل سوفٹر سے ریلیٹڈ موائل انلوگنگ سے ریلیٹڈ اچھی اچھی ویڈیو اپلوڈ ہوتی رہتی ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو کامل انلوگ موائل ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی جرور پیس کر لیں جس سے ہماری آنے والی کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلا آپ کو دیکھنے کو ملے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو میرے پاس میں آج یہ آئی فون 11 پرو آیا ہے تو دوستو یہ انویلیبل ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو دوستو اس پروبلم کو ٹھیک کرنے کا میں آپ کو بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گا بس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں تو دوستو ہمیں کیا کرنا ہے دوستو ہمیں اپنے پی سی لیپ ٹوپ کی سکرین پہ آ جانا ہے دوستو میں اپنے لیپ ٹوپ کی سکرین پہ آ گیا ہوں اب دوستو ہمیں یہاں پہ اپنے کروم براؤجور کو اوپن کر لینا ہے اور دوستو کروم براؤجور کو اوپن کرنے کے بعد ہمیں یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے IPSW دوستو یہ ٹائپ کر کے سرچ پہ کلک کر لیں پھر جو سب سے پہلی سائیڈ ہے اسی پہ کلک کریں پھر تھوڑا نیچے آئے اور تھوڑا نیچے آنے کے بعد پھر آئی فون پر کلک کریں پھر تھوڑا نیچے آئے اب دوستو ہمیں یہاں پر اپنا موڈل سیلیکٹ کرنا ہے ہمارے پاس کون سا موڈل ہے جیسے میرے پاس میں آئی فون 11 پرو ہے تو میں آئی فون 11 پرو سیلیکٹ کروں گا تو دوستو موڈل سیلیکٹ کرنے کے بعد پھر ہمیں تھوڑا نیچے آنا ہے اور نیچے آنے کے بعد دوستو پھر اس پر کلک کر لیں اس پر کلک کرنے کے بعد دوستو پھر تھوڑا نیچے آئے پھر دوستو ڈاؤنلوڈ پر کلک کر لیں ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنے کے بعد دوستو یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شٹارٹ ہو جائیے تو میں ایسے ڈاؤنلوڈ نہیں کروں گا کیونکہ میں نے پہلے سی ڈاؤنڈوڈ کر کے رکھے ہوئی ہے تو دوستو میں اسے پوچھ کر دیتا ہوں تو دوستو اب ہمیں کیا کرنا ہے اب دوستو ہمیں یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے 3 u ٹول دوستو ہمیں یہاں پہ 3 u ٹول ٹائپ کرنا ہے اور 3 u ٹول ٹائپ کر کے دوستو پھر سرچ پہ کلک کر لیں دوستو پھر دوستو جو سب سے پہلی سائیڈ ہے اسی پہ کلک کریں اور اس پہ کلک کرنے کے بعد پھر تھوڑا نیچے آئے نیچے آنے کے بعد دوستو ڈاؤنڈوڈ پہ کلک کر لیں دوستو ڈاؤنڈوڈ پہ کلک کرنے کے بعد یہ ڈاؤنڈوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو دوستو میں اسے بھی پوچھ کر دیتا ہوں کیونکہ اسے بھی میں نے پہلے سے ڈاؤنڈوڈ کر کے رکھا ہوا ہے اب دوستو ہمیں کیا کرنا ہے اب دوستو ہمیں بلکل بیک آ جانا ہے اور بلکل بیک آنے کے بعد دوستو جو ٹول ہم نے ابھی ڈاؤنڈوڈ کیا ہے اس ٹول کو دوستو ہمیں انسٹرل کر لینا ہے تو دوستو انسٹرل کرنے کے لیے ہمیں اس ٹول پہ ڈبل کلک کرنا ہے اور ڈبل کلک کرنے کے بعد دوستو پھر انسٹول پہ کلک کر لیں تو دوستو یہ ٹول انسٹول ہو جائے گا دوستو انسٹول کرنے کے بعد اس ٹول کا اس طریقے سے آئیکن بن جائے گا تو پھر اس آئیکن پہ ڈبل کلک کر کے اس کو اوپن کر لیں دوستو اس کو اوپن کرنے کے بعد اب ہمیں اپنے فون کو یہاں پہ اپنے پی سی لیپ ٹوپ سے کنیکٹ کرنا ہے کیسے کنیکٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو پہلے ہمیں اپنے فون کو پاور کی اور وولیم ڈاؤن کی دبا کے اپنے فون کو اوف کر لینا ہے دوستو فون کو اوف کرنے کے بعد اب دوستو ہمیں وولیم اپ اور پاور کی ان دونوں بٹن کو دبا کے یو اس بی کیبل لگا دینی ہے تو دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہو ہمارا جو فون ہے وہ کنیکٹ ہو چکا ہے اب دوستو ہمیں اوکی بھی کلک کرنا ہے پھر گو فلیس پہ کلک کریں تو دوستو جو فائل ہم نے ابھی ڈاؤنلوڈ کی تھی اس فائل کا ہمیں یہاں پہ ورجن دیکھنا ہے کون سا ورجن ہے تو دوستو میں تو دوستو میں نے اس فائل کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیا تھا تو میں اس فائل کا اب یہاں پہ ورجن دیکھتا ہوں یہ کون سے ورجن کی فائل ہے تو دوستو یہ اس ورجن کی فائل ہے تو میں اس فائل کو یہاں پہ سیلیٹ کروں گا تو دوستو اس فائل کو یہاں پہ کیسے سیلیٹ کرتے ہیں دوستو اس فائل کو یہاں پہ سیلیٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنے کیبورڈ کی شفٹ کی دبا کے امپورٹ پہ کلک کرنا ہے اور امپورٹ پہ کلک کرنے کے بعد دوستو اب ہمیں وہاں پہ جانا ہے جہاں پہ ہم نے اپنی فائل کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا ہے تو میں نے دیکسٹوپ پہ اپنی فائل کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا ہے تو میں دیکسٹوپ پہ جاؤں گا دوستو دیکسٹوپ پہ جانے کے بعد جس فائل کو ہم نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہوا ہے یہ وہ فائل ہے تو دوستو اس فائل کو سیلٹ کرنے کے لئے اس پہ ڈبل کلک کرنا ہے تو دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہو ہماری جو فائل ہے دوستو وہ سیلیکٹ ہو گئی ہے یہاں پہ یہ ویریفائی ہو رہی ہے تو دوستو ہماری جو فائل ہے وہ ویریفائی ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو دوستو میں اس کو تھوڑا سائٹ کر دیتا ہوں اب دوستو ہمیں کیوں فیلیس موڈ پہ کلک کر کے فیلیس پہ کلک کرنا ہے پھر فیلیس پہ کلک کریں اب دوستو ہمارے فون کی جو فیلیسنگ ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے دوستو اگر آپ کو کوئی بھی سمجھ سے آئے تو آپ مجھ سے کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہو میں نے اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپسن میں انسٹرگرام اور فیس بک کی لنک ڈال لکھئے آپ مجھ سے انسٹرگرام پہ بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہو اور فیس بک پہ بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہو اور دوستو یار ویڈیو کو لائک کر دے کرو میں آپ کے لئے تنی محلس سے ویڈیو بناتا ہوں تو یار ویڈیو کو لائک کر دے کرو تو دوستو یہاں پہ فون کو فیلیس ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو میں ویڈیو کو تھوڑا کٹ کر دیتا ہوں ورنہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی تو دوستو ویڈیو کو دھیان سے دیکھتے رہے اور دوستو چینل کو سبسکرائب جلور کر لے کیونکہ میں ایسی اچھ اچھی ویڈیو لاتا رہتا ہوں کیونکہ میں ایسی اچھ 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 موسیقا تو دوستو ہمارا جو فون ہے وہ کمپلیٹ فلیس ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اب دوستو یہاں پہ فون کو چالو ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو آگی کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو پورا دیکھیں موسیقی موسیقی تو دوستو ہمارا جو فون ہے وہ چالو ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو اب دوستو ہمیں انگلیس پہ کلک کرنا ہے پھر یہاں پہ کنٹری سیلیکٹ کریں پھر دوستو اس پہ کلک کریں پھر کنٹیونی پہ کلک کریں پھر دوستو اس پہ کلک کرنا ہے پھر کنٹیونی پہ کلک کریں تو دوستو ہمارا جو فون ہے یہاں پہ ایپل ای ڈی کے لیے بول رہا ہے دوستو آپ نے جو ایپل ای ڈی یا ایکلاوڈ بنایا تھا دوستو وہ یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے اور یہاں پہ ٹائپ کر کے دوستو نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ سیر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے بھی جرور بتائیں ہماری ویڈیو کیسی لگیں